کیا پاکستان کراچی ٹیسٹ میں جیت سکتا ہے تو اس کا جواب ہے نہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ دو دن میں اسٹیلیا نے بیٹنگ کرتے ہوئے پانچ سو سے زیادہ رنز بنا دیئے ہیں کل وہ اپنی ایننگز ڈیکلیئر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس سکور کو سوہ پانچ سو تک لے کر وہ جائیں اور اس کے بعد پاکستان کو سب سے پہلے فالو آن کے خطرے سے بچنا ہوگا اس کے بعد اتنے رنز کرنے ہوگے کہ چوتھی نینگز میں بڑا حدف نہ ملے تو بہت سی مشکلات اب پاکستان کے سامنے ہیں اور اب جو تمام تر دباؤ ہے وہ پاکستان کے بلے بازوں پر ہے لیکن دوسری جانے یہ کہنا بھی آسان نہیں کہ آسٹیلین ٹیم ان کنڈیشنز میں اور اس گرمی میں دو مرتبہ پاکستان کو آؤٹ کرے بیس وٹے لے اور کراچی ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کرے تو یہ جو وکٹ ہے جو پچ ہے کراچی ٹیسٹ کی اس نے دو دن میں ہی یہ بتا دیا ہے کھلاڑیوں کے قسمل نکال دیا ہے اور یہ باور کرا دیا ہے کہ یہ میچ بھی شاید نتیجہ خیز نہ ہو کرکٹ میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ بھی حتمی نہیں ہوتا اور جب تک آخری گیم نہیں پھینٹی جاتی اس وقت تک آپ کوئی رائے نہیں دے سکتے تو اس لیے ممکن کچھ بھی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میچ میں پاکستان کی ٹیم کلائب کر سکتی ہے یا تیسری لنگز میں آسٹیلیا کی جو بیٹنگ ہے وہ لڑ کھڑا سکتی ہے لیکن جو موجودہ سینائیو ہے اسے دیکھتے ہوئے یہ ٹیسٹ میچ اب ڈراؤ کی جانب گامزن ہے پاکستانی ٹیم دباؤ کا شکار ہوگی اور یہ کہنا جو ہے اب اتنا مشکل نہیں ہے کہ پاکستان اب یہ ٹیسٹ میچ جیت نہیں سکتا راوالپنڈی کا ٹیسٹ میچ ڈراؤ ہو گیا اور کراچی ٹیسٹ کا بھی امکان یہی ہے کہ یہ بھی ڈراؤ کی جانب جا رہا ہے تو اب تمام تر نظریں لاہور ٹیسٹ پر ہوں گی لیکن ابھی بھی تین دن باقی ہیں کراچی ٹیسٹ میچ کے اور کل سب سے امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ اس لیے کی انکس کتنے رنس پر ختم ہوتی ہے اور پھر پاکستان کے جو اوپنرز ہیں جو پاکستان کے بیٹسمن ہیں وہ کس طرح سے ریسپونڈ کریں گے اس ایرین بولرز کو اگر ہم پچھ کی بات کرتے ہیں تو پہلے دو دنوں میں اتنا سپن دکھائی نہیں دیا پاکستان کے پاس دونوں فنگر سپنرز ہیں نومان علی اور ساجد خان انہوں نے وکٹیں ضرور لی چند گین ان کے بریک ہوئے جس طرح اسمان خواجہ کو بولڈ کیا ساجد خان نے نومان علی نے بھی کرس گرین کو بولڈ کیا تو وہ بول ایسے تھے جن میں گین سپن ہوا اور اسے دیکھ کر نیتھن لائن اور جو ہستیریا کے ڈیبیٹرینٹ لیک سپنر ہیں انہیں بہت امید ہوئی ہوگی اور اگر آپ پچھ پر دیکھیں تو دونوں جانب جو ہیں وہ رف پیچز بننا شروع ہو گئے ہیں تو تیسرے اور چوتھے دن کا کھیل بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے اس وکٹ پر اور جیسا کہ اس میچ کے آغاز سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو تیسرا اور چوتھا دن ہے وہ بہت زیادہ امپورڈڈ ہوگا کراچی ٹیسٹ میں لیکن جو اسٹیلیا نے رنز کر دی ہیں انہیں اتارنا اور اس کے بعد ایک اچھا ٹوٹل سیٹ کرنا لیڈ اتارنی یا اسٹیلیا کے رنز کے آس پاس جانا یہ پاکستان کے لیے بڑا ٹاسک ہے اور اگر پاکستانی ٹیم ایسا کرنے میں کامیاب ہوتی ہے ساڑھے چار سو سے پانچ سو رنز اگر بناتی ہے تو پھر پاکستانی ٹیم بھی بڑی آسانی سے دو دن بیٹنگ کرتی رہے گی راولپنڈی میں آپ نے دیکھا کہ بیٹنگ کے لیے بلکل سازگار وکٹ تھی وہاں بھی جو پاکستانی بلے بازوں کا سٹرائک ریٹ تھا وہ کم رہا اور یا اسٹیلیا نے بھی کچھ زیادہ تیز رفتاری سے بیٹنگ نہیں کی تین سے بھی کم کا رن ریٹ رہا ہے اسٹیلیا کا تو میرا خیال ہے کہ دونوں ٹیمز جو ہیں وہ محفوظ کرکٹ کھیل رہی ہیں ہیلپ نہیں ہے ان وکٹو پر تو یہاں دونوں ٹیمیں بہت ہی محفوظ کرکٹ کھیل کی ہوئی دکھائی دی رہی ہیں آسٹیلیا نے بھی کچھ ایسا رزق نہیں لیا جس کے بارے میں وہ جانے جاتے ہیں اور انہوں نے بھی محفوظ انداز سے پانچ سو سے زیادہ رج بنائے اور آج شام کو اگر وہ ڈیکلیئر کرتے تو کچھ سنسنی پیدا ہو سکتی تھی شام کے سیشن میں پاکستان کے اوپنرز بھی ٹیسٹ ہوتے لیکن آسٹیلین کیپٹن پیٹ کمنز نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور وہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ساڑھے پانچ سو تک رنج ان کی ٹیم بنائے اور پھر پاکستان کو دو مرتبہ آؤٹ کیا جہاں دو بڑے اچھے سپنرز آسٹیلیا کے پاس موجود ہے ایک اپنا ڈیبیو کریں گے اور ایک چار سو سے زیادہ وٹے لے چکے ہیں نیتھر لائنٹ ٹیسٹ کرکٹ میں تو یہاں پر پاکستان کے جو بلے باز ہیں ان کا امتحان ضرور ہوگا پریڈکشن یہی ہے کہ یہ ٹیسٹ میچ بڑی تیزی سے ڈرو کی جانب پہ جا رہا ہے لیکن کل کا دن بہت زیادہ امپورٹڈ ہے اگر کل پاکستان کے جو بیٹشمن ہیں وہ اچھی باریاں کھیلنے میں کامیاب ہوتے ہیں ایک اچھا سکور پاکستانی ٹیم بھی بناتی ہے اگر کل پاکستان شام کو اس وقت اگر ڈائیسو کے آس پاس رنز کرتا ہے تین سے چار وٹوں پر تو پھر اس میچ کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ڈرو کی جانب جائے گا ابھی پاکستان کے جو امکانات ہیں وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں کیونکہ پانچ سو پانچ رنز اسٹیلیا نے بنا دی ہیں اور دو دن کا کھیل ہو چکا ہے کل پاکستان کے جو بلے باز ہیں ان کا امتحان ہوگا کہ وہ اس وقت پر کیسی بیٹنگ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پانچ سو رنز کا پہاڑ ہے جو اسٹیلیا نے کھڑا کیا ہے وہ بھی پاکستان کے بیٹسپینوں کے ذہن میں موجود ہوگا تو یہاں اسٹیلیا ٹیم جو ہے وہ کراچی ٹیسٹ میں بلکل محفوظ پوزیشن پر کھڑی ہے اس وقت اور جو تمام تر دباؤ ہے وہ پاکستانی ٹیم پر ہے اور اب کل دیکھتے ہیں کہ تیسرے دن پاکستان کتنی جلدی آؤٹ کرتے ہیں اسٹیلیا کو اور اس کے بعد پاکستان کے جو بیٹرز ہیں وہ کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں